موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین پچھلے ہفتے ہم نے جوش فلوئیڈ کی موت کو لے کے ایک چھوٹی چی رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس رپورٹ کا لبے لواب یہ تھا کہ جو چار آفیسرز اس سانہے میں ملوث تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا ابھی ان میں سے ایک شخص جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے تومیس لین جو کہ ایک پولیس آفیسر جو کہ بیل پہ رہا ہوئے ہیں موسیقی اور اس وقت ان کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس پہ لوگ کافی اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت کھلے آم گروسی سٹورز میں جا کے کیسے گروسی کر سکتے ہیں اگر وہ اس وقت کو چیٹ کر کے اس چیز سے اپنے آپ کو فارق کر لیں گے ایک شخص جو کہ سیکنڈ ڈگری مرڈر میں دنیا سے چلا گیا ایک شخص کی رسپانسیبیلٹیز اس کی فاملیز جو کہ پیچھے رہ گئی یہ صرف ایک واقعہ تھا جو آپ کے سامنے آیا یا سریاں پر آیا اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ٹرانٹو انٹیریو میں ہونے والا واقعہ اجاز چہندری کے ساتھ جو ہوا وہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا تھا پولیس والوں نے گھر پہ نہ صرف اٹیک کیا بلکہ ان کو گولیوں سے چھننے کر کے وہیں پر موقع پر مار بھی دیا اس طرح کی بہت سے اور واقعات ہیں جس نرس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کیا یہ درست ہے پولیس والوں کا ایسا بڑھتا ہو aren't they supposed to protect us and serve us and serve the communities یا کنا بدو و یا کناستائی اہلا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اسلام علیکم سوڑی ترتی پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ تاریخ یانے خود ناظرات آج کا پروگرام اجاز چودری جو کہ 62 years old ٹرانٹو میں جن کو پولیس نے قتل کر دیا ایک ایسا شخص جس کو ضرورت تھی مدد کی اور اس کے لئے بلائیا بھی مدد کی لئے گیا تھا پیرا میڈکس کو مگر اس کے بدلے میں وہاں آئی پولیس اور پولیس بھی آئی اتھیاروں کے ساتھ اور انہوں نے اس کو گرفتار کرنے کے اس کو کنٹرول کرنے کے بجائے سیدھی اس کے سینے میں گولیاں دھاگ دی یہ قتل یقیناً جارج فلویڈ کے قتل سے بڑا قتل تھا اس میں بروٹیلٹی کا انصر اس سے بھی زیادہ تھا کہ جس میں مدد کیلئے بلائیا گیا اور پولیس نے اس کو کوٹ بلڈڈ مرڈر کر دیا اس پہ ہم آج بہت سارے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں اور خاص کوششن جو آج کے پروگرام میں اٹھائیں گے خواتین وزراد وہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ اس کیس کے اندر پوری سوسائٹی پہ وہ انریسٹ نہیں نظر آتی ہمارے وہ پرائیم نسٹر جو جارج فلویڈ کے لیے تو اتجاج کرنے کے لیے زمین پہ بیٹھے تھے وہ اجاز چودری کے لیے ان کا وہ اتجاج نظر نہیں آیا ان کے زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا اور اگر پتا نہیں تھا تو یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کینیڈین سوسائٹی جو ملٹی کلچرلزم کا نمونہ پیش کرتی ہے پوری دنیا میں اس کے لیے باعث سے شرم ہے اجاز چودری کا قتل cold blooded murder اس کو میں اس سے نیچے کچھ نہیں کہہ سکتا خواتنوزات سب سے پہلے ہم دکھانا چاہیں گے کہ اجاز چودری کے گھر پہ کیا ہوا مرت مرنی اور ملت Senior مرنی اور ا yachtاں مرت نگور جو ملتした ملتین سينید ہمارے کام Ai درہ اس نے خواتن گیا ہمارے کام کرتی ہے وہ شکرہ genشة زند اللہ سانید آخر تاہان 美國 یہ تھے خوات نظرات اجاز چودری اور ان کے گھر پہ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا اس کے بعد کمیونٹی میں کیا کیا کس طرح سے ریاکٹ کیا سوسائیٹی نے کیسے اس کو دیکھا مین سٹریم میڈیا نے اس کو کیوں ایسا اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کیس کے اوپر بات کی جاتی چھوٹی موچی کچھ خبریں اور اس کے بعد یہ جا اور وہ جا ہمارے پرائم نیسٹر کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اب سنتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کے لیڈر اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں خوات نظرات جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہوں گے جو ایسے لوگ کمیونٹی کے جو کہ نہ صرف کمیونٹی میں ایکٹیو ہیں بلکہ پلٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور اس میں خاص نام انٹاریو کے حوالے سے ہمارے 2018 کے پروینچل لیبرل پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے اور بہت ایکٹیو نہ صرف پروینچلی بلکہ فیڈرلی پولٹیکس کے اندر ان کی انوالمنٹ ہے اور لیبرل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہیں امران میاں صاحب امران صاحب تینک یو سو مچ اور ویلکم تو سونی دھرتی پاکستان آپ پہلی دفعہ ہمارا حصہ بان رہے ہیں اس طرح لائف اسلام علیکم جی تاریخ بھائی کیسے ہیں بہت شکریہ امران بھائی مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو اجاز چودری صاحب کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں جو ہماری پروینچل گورنمنٹ ہے اور اسی طرح فیڈل گورنمنٹ کیونکہ کچھ عرصے پہلے جب جورج فلویڈ کا ایشو آیا تھا اور وہ انسیڈنٹ تھا اور وہاں کی جو گورنمنٹ ہے امریکن گورنمنٹ جس طرح اس کو یا جو لیڈر ہے جس طرح اس کو لے رہا ہے اس کے اوپر ہمارے جسٹن ٹوڈر صاحب کا جو ایک بڑا ٹانٹنگ وے سے ایک بڑا اچھا ایک آیا تھا رییکشن تو اس کے بعد اس طرح کے جو رییکشن جب اس طرح کا انسیڈنٹ یہاں پہ ہوا ہے تو کیسے آپ دیکھیں گورنمنٹ اس کو کس طرح سے لے رہی ہے دیکھیں جی یہ بہت ہی انفورچنٹ ٹراجیڈی ہوئی ہے ہماری کمیونٹی میں ادھر مستساغہ میں اجاز چودی صاحب جس طریقے سے ان کو مرڈر کیا گیا ہے اور ان کی جان دی گئی ہے یہاں پہ انفورچنلٹی اس کے لئے تو ہم سب بھی غمزد ہیں اور پوری کمیونٹی میں ان کا افسوس ہے تو باقی جو پروینچل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ آئی ٹھنک جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں انہوں نے نہیں کیا جیسے جورج فوریڈ کا ایک جو اس کا اوئرنس کیمپین تھی وہ بہت دوسرے لیول پہ تھی پورے نورتھ امریکہ میں اور پابلی ورلڈ وائیڈ جو اس کی دیمنسٹریشنز ہوئی تھی پروٹیسٹ ہوئے تھے ایون پرائم منسٹر ٹرودو نے خود بھی ایک آٹوا میں پروٹیسٹ ہوا تھا اس میں خود بھی وہ شریک ہوئے تھے تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہاں پہ بہتا ہے we can't really blame those people یعنی جو پرائم منسٹر یا اس طرح I think awareness کی بات ہے اور زیادہ اس کو پرلونگ کرنے کی بات ہے جو انسیڈنٹ ہے ایک دو اس کے پروٹیسٹ ہوئے ہیں صرف ان کے گھر کے پاس جہاں پہ یہ ہوا تھا مارٹن کا ایریہ مساغہ میں ایک وصینیٹی ہے مساغہ کے نورث ایسٹ میں تو یہ میری نظر میں اس طرح کی جو پروٹیسٹ ہیں یہ ہر شہر میں کینیڈا کی ہونے چاہیے اجاز چوہدری کے لیے کیونکہ اجاز چوہدری صرف پاکستانی نہیں تھے وہ ایک کنیڈین بھی تھے اور جوش فورٹ کی طرح وہ بھی انفورچنٹ ایک ٹراجیڈی تھی تو جب تک یہ اویرنیس کریئیٹ نہیں ہوگی سسٹیمک کا دسکرمنیشن اور ریسزم کو روٹ کاؤس پہ جا کے ڈریس نہیں کیا جائے گا انفورچنٹی اس طرح کے انسیڈنس اور بھی فیوچر میں ہوتے رہیں گے عمران یہ بتائیں کہ میں ایک چیز پیکٹرن دیکھ رہا تھا کہ جوش فورٹ کا قتل ہوا حالانکہ امریکہ میں بلیکس کے ساتھ یا افریکن امریکنز کے ساتھ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے مگر اس طفعہ وہ اتنا ٹرگر کیا کہ مطلب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں مین سوی میڈیا پہ دیکھ لیں ہر طرف اس پہ بات ہو رہی تھی اجاز چودی کے ایشیو میں اس طرح کی ایکٹیوٹی ہمیں نظر نہیں آئی سوائے چند گروپس کے یا فیس بک پہ یا لوکل جو میڈیا ہے ہمارا وہ اس کو ڈیفنیٹلی اس طرح سے لے رہا ہے مگر باقی کوئی اس طرح سے مجھے بات نظر نہیں آ رہی تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کا میڈیا کیا سٹیٹ کے کنٹرول میں ہے یا طورز کلرڈ لوگوں کے ان میں بھی باعث نظر آئی سنکھ اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آبیسلی جو آہ ایفرکان امریکنز ہیں ان کی یہاں پہ تعداد ہمارے جو ساؤڈ ایزنز ان سے بہت زیادہ ہے جی they've been here much much longer than we have اور ان کی پیزنس بھی زیادہ ہے اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی اس طرح یہ انسیڈنس ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح ان کا اٹیک ہے ان کی کمیونٹی پہ جو ایک موومنٹ چلی ہویا Black Lives Matter it wasn't just it didn't just start with George Floyd یہ ایکشلی پہلے کی سٹارٹ ہوئی ہوئی یہ موومنٹ جو ہے تو اس لیے ایسنک ابھی جو کرنٹ سرکمسٹینسز کوویٹ کے پینڈیمک کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی جو اب اتنی پاور ہو گیا اس کی وجہ سے جی آپ پیپوو ورہ ویری سینسٹیو اور اس کی جو اویرنیس پورے نورت امریکہ میں اتنی زیادہ ہوئی اور اتنی تیزی سے ہوئی کہ میں نے اس دفعہ جو جورج فورٹ کے اس معاملے میں دیکھی ہے چینج وہ یہ دیکھی ہے کہ جو ایون پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے بھی اپنی آواز اٹھائیا اس کے لیے بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے سی ایوز دیکھیں پوروڈ اور دیکھیں دیکھیں پوروڈ دیکھیں پوروڈ سٹیٹمنٹ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ صرف پولیٹیشنز نہیں بلکہ ایک عام پوروڈ کے علاوہ جو بسنس لیڈرز ہیں وہ بھی سٹیپ فوروڈ کر رہے ہیں اس طرح جب تک اس لیول پہ اس کی اویرنس نہیں جائے گی اس طرح کے ایشوز پہ سسٹیمک جو ڈس فنکشنل چیزیں ہیں وہ اڈریس نہیں ہوں گی اس کا ریزولوشن نہیں ہوگا اسی طرح ایسی طرح ہمیں اجازت چوتیس آپ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جیسے آپ بڑیٹش کلمبیا اور وینکوور سے یہ شو کر رہے ہیں تو وہاں کی جو کمیونٹی ہے ان کو بھی یہ ایک مطلب اس ایشو کو ریز کرنا چیئے اپنی لوکل کمیونٹی میں اسی طرح جتنے سٹیز میجر سٹیز ہیں سب میں اس طرح کی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسکشن ہونی چیئے لوکل میڈیا پہ بات چیت ہونی چیئے تاکہ اس ایشو کو ڈائنہ ہونے دیا جائے سو that would be my advice آپ 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 اپنے بات کی امریکہ کے اندر بلیکس کے جو پرسنٹیج پاپولیشن میں دیفنیٹلی مگر اگر 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 پرسنٹیج کی بات کرے تو ہمارے بھی کافی اچھے نمبر ہیں they are about 15% اور ہم اگر کلرڈ لوگوں کو ملا لیں تو کافی اچھی پرسنٹیج میں ایک question آپ سے چونکہ آپ پولیٹکس میں اور کمیونٹی کے اندر بہت انوالف ہیں اور آپ صرف پاکستانی کمیونٹی میں نہیں جو ہماری کمیونٹی کی ایک دیفنیشن ہوتی ہے کہ ایوری بڑی ہو لیو آر آر کمیونٹی تو آپ کو میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ جب پچھلے الیکشن میں کھڑے تھے تو آپ نے سب کمیونٹی میں کام کیا تو اس معاملے میں آپ کے خیال میں جو باقی کمیونٹی ہیں مین سٹریم کمیونٹی ہے ان کا رییکشن کیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں یا وہ رلکٹنٹ ہیں جو جیسے فیونرل پہ میں گیا تھا اٹینڈ کرنے تو وہاں پہ کافی لوگ تھے آئی تینک آئی ہوں لیکن اس میں 95% سے زیادہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لوگ تھے دی وہ ایتنی انفرمیشن ہوتی ہے لوگوں کی زندگی میں کہ لوگ پتہ نہیں چلتا کی ہو کی رہا ہے تو یہ جو ارگنیزیشن ہیں جیسے ان سی سی ایم وہاں پہ ایک ارگنیزیشن ہے اور کافی ساری ارگنیزیشن تھیں جو موجود تھیں اور ہیومن رائٹس کی اور اس طرح کی جو بھی ارگنیزیشن ہیں ان سب کو اس ایشو کو الائیو رکھنا پڑے گا اس کو میڈیا مین سریم میڈیا مین سریم میڈیا بلکہ جو سوشل میڈیا میں تو اس کو ہی میڈ سریم میڈیا کہتا ہوں تو اس کو جب تک آپ الائیو نہیں رکھیں گے اس پہ بار 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 چی نہیں ہوگی دا ایشو گل ڈائی ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ اجاز چودی کی فیملی کو اس کا جو ہے جیسٹس ملے اور دوسرا یہ ہے کہ جس سسٹیمک لیول پہ جو چیزیں کریکٹ ہونے والی ہیں وہ کریکٹ ہوں تاکہ اس طرح کے انسیڈنس کو آگے پروینٹ کیا جائے اور منیمائز کیا جائے امیران ایک اور چیز میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اور ایک پکچر سرفس ہوئی جس میں ایک نرس کو گرا کے انہوں نے اس سر کے اوپر پاؤ رکھا ہو ہے پولیس والوں نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ایک ایک سٹریم ایٹیٹیوڈ اور بڑا کرخت قسم کا یہاں پہ جس چیز پہ ہم پرائیڈ لیتے ہیں وہ ہے ہماری ملٹی کلچرل لیزم اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیفرنس جو ہیں وہ ہماری کمزوری نہیں ہے وہ ہماری ملٹی کلچرل لیزم کی جو پولیسی تھی وہ تو سینئر ٹوڈر نے انٹروڈیوز کی تھی جو ملٹی کلچرل لیزم کا ایک وہ انہوں نے انٹروڈیوز کروایا تھا اور اس چیز کو پچاس سال ہونے والے تو جو باقی دنیا میں موومنٹس بھی چلیں جو مطلب اگر آپ سو سال لگ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک پروسس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے کافی چیزیں بہتر ہیں اگر آپ پچیس سال تیس سال سے پیچھے اور اب کمپیر کریں اگر آپ پچیس سال سال سے پیچھے اگر آپ ان کی ٹون دیکھیں ٹوڈرز ملٹی کلچرل کمیونٹیز کمپیشنیٹ اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز پر بار بار بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ہماری سٹینٹھ ہے ملٹی کلچرل کلچرلزم is our سٹینٹھ ڈیسپائی 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 لیکن صرف ایک بندے سے تو نہیں ہوتا یہ ہر کسی کو اپنی اپنی رسپانسیبیلٹی اس کو سمجھ نی پڑے گی نا as انڈیویجوالز as کمیونٹیز as as a society جب تک ہم اس کو internalize نہیں کریں گے اپنے بچوں کو آگے اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی اور زیادہ ٹائم لگے گا اس کو ٹھیک ہونے میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی بہتر ہے پہلے سے as compared to 10 20 30 years ago امران one last question اور پھر میں آپ کو جانے دوں گا thank you so much آپ نے بڑا ٹائم نکالا ہمارے لئے وہ یہ ہے کہ آپ ابھی اس وقت جو ہمارے ویورز ہیں کینیڈا میں تمام جگہوں پہ دیکھتے ہیں ہمارے شوہ کو ان کو اس سلسلے میں کیا کہنا جائیں گے کہ وہ ایکٹیو اگر نہیں ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں ان کو وش کروں گا کہ ہمارے 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 سیف اور ان آمی ہمارے میکن ہمارے سکو ویڈا نائیٹین پینڈیمک سیفلی آمی سیکنڈلی اس میں آئی ٹھینک ہمیں اپنے اپنے سرکلز میں اس ٹاپک پر بات کرنی چاہیے ویڈا ہم ایمیل ویڈا ہم ویڈا ویڈا سیفلی رائٹنگ آمی 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 اگر ہم تھوڑا تھوڑا صرف اس بارے میں بات کریں گے سوشل میڈیا پر سب سے آسان ہے کیونکہ آپ کو زیادہ افرٹ نہیں کرنی پڑتی اس کو ایک پوزیٹیف طریقے سے آپ لکھیں لوگوں کو ویڈنیس دیں آگے کچھ پروگاموں میں پروینشل الیکشنز آرہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ ہم آپ کو دیکھیں میدان کے انزر آپ پچھلی دفعہ بہت تھوڑے سے مارجن سے آپ ہارے تھے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنیلٹی ہے آپ کا کام ہے we want to see you in the parliament sir thank you so much for having me on your show خاتر اوزاد یہ تھے مارے ساتھ عمران میاں جو کہ کنڈیڈیٹ تھے جیسے میں ارز کے 2018 میں اس کے علاوہ he is very politically very active personality اور اس کے ساتھ خاتر اوزاد ہم کمیونٹی کی کچھ اور لوگ سے آپ کی بات چیت کرائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پاکستانی اور انڈیان گروسری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے منی گروسر بھی کر سکتے ہیں unit 111 130 49 76 avenue سری our phone number is 778 322 9 1 2 0 process copy and print provides copies and printing banners signs labels cartridge fills passport photos and mail box our phone number is 604 543 zest 15350 razor highway surrey bc zest copy and print canada in lahore yes taste of lahore 9526 120 street surrey if you have to eat pakistanic then one taste of lahore saturday sunday naashita niharipay and halwapuri here 200 people can do and private meeting can conference hall available booking for our number is 604 498 6555 taste of lahore so humaira we are with sunnit dhati paakistan thank you so much humaira that you shrieff line thank you so much much humaira sb se bade pere baat you humaira se puchhna chate hain ajaz chaudhri sahab 62 years old a un co he was lost their father a schizofrenia ke patient the or pehle bhoab dha non emergency numbers phe ambulance call go chukit his address phe unki bimari ki vajah se he he very frail un me koi energy or taka pwara nahi thi as per their family joh unki family se meri mande ko baat hui hai there was ready and protest unki ghar ke ba i was there and i interviewed immediate family members unke nephews se meri baat hui community members or leaders se meri baat hui or unke bhai baat hui and the family he was alone by himself and according to family he was a threat to himself he was not a threat to others and this is how this event unfolded and the video on the surface of the violence of the balcony police officers the way they shot and killed him now we see how we can point of view we heard and you interviewed so you know better them what is the community you understand that George Floyd Floyd is related or how are you How do you How do you take it? The racial profiling is against تو بہت عرصے سے بہت سی مومنٹس چل رہی ہیں یہاں پہ کینیڈا میں بھی اور امریکہ میں بھی بیسکلی نورت امریکہ ہی اس کو ہم کہیں گے آہ جو سسٹیمک ریسزم ہے اور یہ ریشل پروفائلنگ آہ یہ ایک آہ ایک ریل چیز ہے ایس نورت امیتیکل تینگ ایس سمتھنگ ریل اور آہ اس کے اگنس جو ہے کافی ابھی آہ سب سے پہلے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی ہمارے یہاں پہ کمیون جی کی طرف سے آہہ مسلم econsel of peel کی طرف سے سنڈے کو جیسی سیٹڈے کو یہ ہے ہاتھا ہوا سٹ گان کی ایک آہ منINGS کی سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں نpek آہ matin کہ جو ریشل پروفائلنگ ہوتی ہے اس پر آہデ jangan اگستن آہ انڈیجنس لاک آہPro جیس لاکھ ان کے ریشل پروفائلنگ ہوتی ہے تو آہ Не آہ نوز ایسوتے ریشل پروفائلنگ ہوتی ہے تو آہ اٹشوڈ نارد بیڈن اور اس میں جو بھی نمبر ہیں آہ ایسی ڈیڈیٹا should be made public جی اس میں ہمیرا ایک question آپ سے بنتا ہے اور آپ چونکہ میڈیا سے بھی مطالق ہیں تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے provincial گورنمنٹ اور federal گورنمنٹ کیونکہ پچھلے ہی دنوں جب یہ جارج فلویڈ کا issue آیا تھا تو اس کے بارے میں ہمارے پرائیم نیسٹر کی بڑی ایک وائرل ہوئی تھی جو ان کا ریاکشن تھا اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں ان کی کیا رائے آپ نے دیکھئی ہے بہت واضح statement تو ابھی پک نہیں آئی نبدیب بینز کا البتہ ہمارے اپنی چینل پر دیکھا بھی ہوگا گفتبو جو ایک بریف لی انہوں نے کہا کہ systemic racism کے خلاف اور within different departments جو ہیں police کے اور law and order enforcement agencies کے جو ہیں اس کے اندر they have to look further into it اب دیکھیں اب hopefully ایک یہ test case بن جائے کہ جس کی وجہ سے reforms آ جائیں اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گے کہ as a community what we need to focus on مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی mental health پر بھی focus کرنے کی ضرورت ہے اور post covid جو ہے یہ issues مزید بڑھ کر سامنے آئیں گے اور mental health specialists کوئی نہ کوئی لوگ police کے ساتھ جو بھی first responders ہوتے ہیں ہم کے ساتھ ہم کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے thank you so very much ہمیرا آپ دعا میں یاد رکھئے اور stay safe اللہ تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھے and keep up the good work آپ کو ٹیلیویجن پر ہم دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ شکر کرنے کے جاتے ہیں ڈالیکینی صاحب thank you so much you guys are doing an amazing work and keep making us proud thank you so much for including me thank you so much خواتین ازاد یہ ہمارے ساتھ ہمیرا خان شامی صاحبہ آپ جیسے سنا آپ نے اور انہوں نے بہت اچھا کہا کہ ہم ہم سب کو بحضیت community mental health کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جو problems ہیں ان کو بھی address کرنا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ community کے اندر ایک unrest ہے پی ٹی آئی کے ٹرونٹو کے انٹیریو کے جو صدر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اکبر وڑائی صاحب ان سے آپ کے ملاقات کراتے ہیں اکبر صاحب thank you so very much and welcome to سونی دھتی پاکستان جی جی thank you very much تارک صاحب to having me بہت شکریہ thank you so much پہلے تو سب سے ہم بات کر رہے ہیں آج اجاز چودری صاحب کی death کے اوپر بلکہ cold blooded murder کے اوپر آپ ایک political activist ہیں آپ community کے اندر بہت involved ہیں وہاں کے معاملات میں ہماری میں آپ question میں شروع یہاں سے کروں گا کہ ہمارا یہ جو failure ہے کہ ہم mainstream community تک mainstream لوگوں تک اپنی آواز پہنچا نہیں سکے اس لیے یہاں کا میڈیا ہمیں coverage نہیں دے رہا جبکہ ظلم اتنا ہی بڑا ہے جتنا جارج فلوائد کا ہے تو آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھ دیں سر تاریخ کبھی اس میں کوئی organization کسی جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوئی تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ main leadership کی جو ہے وہ کمی ہے یا اس طرح کے حالات ہماری community نے پہلے کبھی دیکھ نہیں وہ ہماری approach جو ہے وہ limited ہے لیکن یہ جو حادثہ ہوا ہے انشاءاللہ ایسے جو ہیں وہ موقع جیسے کہ ہماری party کو یا دوسری organizations ہیں ان کو کٹھا کام کرنے کا موقع ملے گا تو پھر ہماری مختلف سوچ ہوگی اور alliance بنے گی اور ہم یہ احتجاز ان عوانوں تک پہنچا پائیں گے جہاں سے ہماری آواز سنی جائے اکبر ویعی صاحب ابھی جو میری مہمان جن سے بات ہو رہی تھی انہوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں ہم ایک کینیڈین نہیں ہیں ہم اس طرح سے مل کے ایک پاکستانی بھی نہیں ہیں ہم جو ایک کلرڈ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی اس طرح کا بانڈ نہیں ہے کہ ہم مل کے ایک نظر آئیں ہم جب پاکستانی کی بھی بات آتی ہے تو یا تو ہمارا تعلق مسلم لی قنون سے ہے یا پی پارٹی سے ہے اور پاکستان کی بات نہیں ہے یہ پوری دنیا میں ایسا ہے اور اگر ڈیوائیڈ کی بات کی جائے تو دیکھیں کہ انسان تو یہ اس نبی پیغمبر آئے انہوں نے بھی تلقیم کی لیکن سب اپنے اپنے مذاہر پہ ہیں اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے وہ اگزسٹ کرتی ہیں اور ہمارے تلق کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کا ہوتا ہے اور ایسے دیول نیشنل یہاں پہ ہمیں ووٹنگ کا حق ملا ہوا ہے اور اپنی اپنی رائے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہیں وہ سب ازاد ہیں اپنے طریقے سے اپنی تھوڑ سے تو ہمارا جو نظریہ ہے وہ میچ کرتا ہے جو عمران ہان کی آئیڈی آئیڈی آلوجی ہے پاکستان تحریک انصاف اور اسی طرح دو پہلے پارٹیاں تھیں جس میں مسلم لیگ نون ہے وہ اگزسٹ کرتی ہیں لیکن جب بھی اس طرح کے معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی فیبروری میں ہم نے یہاں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون نے مسلم لیگ کاف نے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پہ مل کے تو جو کشمیر کانفرنس یہاں پہ کروائی تھی تو وہ بڑا اچھا انیشیٹیو تھا ہمیں دوسرے کے ساتھ کام سب کی اپنی سوچ ہے اور اپنی آئیڈالوجی ہے اور اپنی پارٹی سے اپلیئیشن ہر پاکستانی کی ہے اکبر صاحب ایک تو تینک یو سو مچ میں نے بلکہ پہلے پروگرام کے حصے میں میوان سے بات کرتے ہوئے آپ کی اس بات پر تعریف کی کہ جو ایک بینر پی آپ کے جو ویجن ہے اس کو سراتے ہیں مگر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ابھی عمران میاں سے جب بات ہو رہی تھی اور میں نے ان سے کوششن کیا تھا کہ جنازے میں یا ادر وائز پروٹیسٹ میں مین سریم کمیونیٹی کے یا ادر کمیونیٹی کے کتنے پرسنٹ لوگ تھے تو بقول ان کے تقریباً پانچ پرسنٹ کے قریب وہ لوگ تھے تو یہ کیا ہمارا ایز ای کمیونیٹی فیلیر نہیں ہے کہ ہم مین سریم کمیونیٹی کو اپنے دکھ میں بھی شامل نہیں کر سکے اور وہ ہماری تکلیف کو فیل بھی نہیں کر رہے سر سب یہاں وائرس کری کر رہا یا کسی جگہ سے مل جائے گا تو یہ تھوڑی سی سکیری پوزیشن سا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا دیفرنٹ طریقے سے دیکھنا چاہئے ہماری کمیونیٹی بہت بڑے بڑے ایویٹس پہ اور ہر جگہ کوئی بھی اس طرح جو سٹرونگ لیڈر آگے ہمارا آنا چاہیے تو پاکستانی کمیونیٹی میں اس وقت جو ہے نا وہ ایسی لیڈرشپ کی تاریخ ساب کمی ہے کینیڈا میں نہ صرف یہاں پہ ٹورنٹو میں میں ہر جگہ جو اگر اس پہ نظر دھڑاتا ہوں تو ہمارے پاس لوگ تو بڑے اچھے ہیں اور موٹیویٹر ہیں بہت ہی سنسیر ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن ابھی تک ان کی جو پرفارمنس ہے پاکستان کو جس طرح سے انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے وہ ہمیں پاکستانی کمیونیٹی کو اپنی طرف اور جو دوسری کمیونیٹی ہے یہاں پر لوکل ان کو امرج کرنے میں کامیاب نہیں رائیس آپ دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو باتیں کی ان میں کوورٹ نائنٹین کی بات آپ نے کی کوورٹ نائنٹین امریکہ میں ہم سے زیادہ سویر حالت میں ہے وہاں کی کمیونیٹی بار نکلی ہیں وہاں کی مین سویم کمیونیٹی بار نکلی ہے ان بلیکس کے ساتھ انہوں نے مل کے اتجاج بھی کیا ہے اور پوری دنیا تک آواز پہنچ آئی ہے ہم اس چیز کو نہیں بنا سکتے کہ یہ ہماری ڈھال نہیں ہے اس کے بعد آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ امرج نہیں ہو رہے میں آج سے 20 سے 22 سال پہلے بھی آپ بلیو کریں کہ لوگوں سے یہی بات سنتا تھا کہ ہم کس طرح کا لیڈر دھونڈ رہے ہیں سر دیکھیں جی لیڈر ہونا چاہیے جو سچ کی آواز جو ہے نا وہ لوگوں تک لے کے جائیں کرجیس ہو اور لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے دو ملک لانے کی بات کریں میں اس لیے کہتا ہوں کہ لیڈر شپ کی کمی ہے کہ پچھلے دس بارہ سال دیکھ لیں کہ کوئی بھی پاکستان کی بڑی شخصیت یہاں پہ کینیڈا میں نہیں آئی کوئی بھی کینیڈا کی بڑی شخصیت پاکستان میں عرصہ ہو گیا نہیں گئی تو جب ہمارے بائی لیٹرال تلوکات مضبور نہیں ہوگے اب ہم دیکھیں کہ ہمارا پاکستان بیسٹ یہاں پہ کوئی بینک نہیں ہے اور یہاں کا کوئی بیسٹ بینک پاکستان میں نہیں ہے ہماری ٹرانزیکشن سے ہمارے تلوکات بہت لیمٹید ہیں اور کمیونٹی جو ہے ہمارا بہت بیڑا پاکستان ہی ڈیسٹ پورا ہے کینیڈا میں پوری دنیا میں لیکن جو ہماری سرنگ ہونی چاہیے تارکس بھائی وہ یہاں پہ نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ جو یو ایس میں بھی پینڈیمک تھا لیکن بڑے احتجاج ہوئے ہیں دیکھیں ہم نے وہاں پہ کوشش کی ہے تو ایک بینر کی وجہ سے ہمارے لوکل میڈیا کے ایک میمبر نے اس کو ایسا ایشو کمیونٹی میں بنا دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی گالی گلود شروع ہو چکے ہیں تو اب مجھے آپ ہی بتائیں کہ اگر بڑی اچھی نیت سے چلا جائے اور ایک بینر لے چلا گیا ہے اور اس کو بیس بنا کے تو یہاں پہ جو سلسلہ شروع کروایا گیا ہے اس میں ایک پارٹی ہے یا میڈیا کا وہ پرسن ہے جس ایسا کمیونٹی میں جہاں پہ ہمیں سٹرن اور ایک دوسرے کا ساتھ ملانے کی ایک دوسرے کو امرج کرنے کی ضرورت تھی اس بینے نے وہاں پہ آکے اپنا ایک نئے طریقے سے اس کو پورٹی کیا ہے اس ترین ہرٹنگ اور ڈیمیجنگ لیکن ہم ہموش ہیں تو انشاءاللہ وقت آنے پہ ہم ساتھ لے کے آ جائیں گی تو اس نے ایسا کیوں کیا کیا نہیں وہ تو خیر دیکھیں میرے میرے پوائنٹ او ویو سے میں خود میڈیا کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور یہاں کا مسلم میڈیا کلب ہے اس میں ہم سب کی آواز یہ ہی ہے بلکہ آپ نے جب ایک سٹیٹمنٹ دے دی ای تنک فر آس ای ایس میٹر صورت آپ نے اس کو بڑے بات نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی میرا خیال میں اس پہ اور نہ آپ اس کو آگے لے کے جائیں بکوز اس اینڈ آف ایٹ آپ نے ایک بات کو ایک سٹیٹ کر لیا اللہ خیصلہ اس کے آگے بہت کچھ ہے کرنے کا اور یہی مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم چھوٹی چھوٹے مسائل کو دیکھ کر ہم بڑی پکچر ابھی تک نہ کمیونٹی کو دکھا سکی ہیں اور نہ ہمیں خود شاید اس کی سمجھ آئی ہے ہمارے یہاں پہ بینک ہو نہ ہو جب تک ہمارے لوگ خود یہاں کی پولیٹکس میں انوالو نہیں ہوگے وڑائی صاحب تک ہم امپورٹنٹ نہیں ہوں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے ہمارے پاس آپ کے پاس دو چار بندے ہیں جو وہاں سے elect ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بیسٹ ان کی گروت جس طرح کا سیٹ اپ ہے تو سیکنڈ جنریشن کو یہاں پہ بڑا ہارڈ کام کر کے تو اپنے یہاں پہ سیٹلمنٹ کا مشکلات آتی تو اس کے پاس ہماری جنریشن ہے تو اس میں سٹرنٹ ہوتی ہے اس وقت پاکستانی بیسٹ کمیونیٹی ہے اس میں ینگ لوگ جو سکولوں میں جانے والے ہیں وہ مجیورٹی میں اس میں وقت زیادہ نہیں لگے گا اور چند سال کے بعد یہی جو ہمارے بچے ابھی سکول جاتے ہیں تو جب یہ انشاءاللہ یہاں سے یونیورسٹی سے اور کالوجی سے پارک ہوکے تو یہ ہمیں اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کریں گے اور میں ہوپ فل تو آپ کی جو تنظیم ہے آپ کی جو پارٹی ہے مجھے صرف اگر آپ ایک سوال کا جواب دے سکیں کہ آپ لوگ کینیڈا کے لیے کیا کر رہے ہیں پاکستان آپ کینیڈا کے لیے کیا کر رہے ہیں طرق صاحب الیکشن ہوئے یہاں پہ پی ٹی آئی کا چھے مہینے ہوئے چھے مہینے پیٹی آئی کی جو پوری تنظیم ہے کینیڈا میں وہ ایک دوسرے سے اچھی طرح سے کنیکٹڈ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ کام کرنے سے دوسرے کو بہتر انڈرسٹین سے ہم حال تک پہنچیں گے اور دوسرا یہاں کینیڈا میں جو یہاں پہ پیٹنگ میں ہم نے پاکستان کے لئے اپنی پارٹی سے ٹوئنٹی تھاؤزن یہاں سے کٹھا کر کے بیجا ہے جو کہ ہمارے پارٹی میمبرانز سر میرا میرا question again یہ نہیں تھا کہ پاکستان کے لئے کیا پاکستان کے لئے تو ہم ایک بندے نے یہاں سے لاکھوں ڈالر بجوا دیئے ہیں ڈیم کے آنے لگا تھا میں کہ پہلے تو ہم نے یہ کیا پھر یہاں کے جو ہم نے چھ سو فیملی سن ہم نے ان کو یہاں کینیڈا میں فوڈ پروائیڈ کیا اب آ جاتے ہیں جو اس کے بعد ایک فیملی یہاں پہ سٹیک ہوگی تھی اپنے بچوں کے ساتھ ہماری پی ٹی آئی نے جی ٹی اے نے ان کو پاکستان پہنچانے کے لئے ان کے بورڈنگ روڈنگ کے انتظامات کی اور پاکستان بجوایا اس خبار چودری فواد اور اس خبار پاکستان کے ساتھ ہیں وہ ہم ایک ذریعہ ہے میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا میرا پھرٹیکل یہ نہیں ہے مجھے فواد چودری سے کوئی غرض نہیں ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کینیڈین کسی سوسائٹی کو کینیڈین کسی ہاسپٹل کو کینیڈین کسی مین سٹریم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ کوئی ایسا پروجیکٹ کوئی ایسا وارڈ ان کے لیے پینڈیمک میں یا کسی چیز میں ان کو کیا ہلپ کیا میرا پرٹیکل پرٹیکلر کوئیسٹن یہ ہے آپ کی کیا پوزیش ہے شیلٹر ہوم سے کیا نساب ہم نے ان کو فوڈ پروائیڈ کی ہے اور یہاں پہ ایک ہوسپیٹل بن رہا تھا تو ہم نے اپنی انڈویج بل کپیسٹی میں اس میں پارٹی سیپیٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے تو ابھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹی کو ابھی ہمیں چند مہینے ہوئے اور پینڈیمک کی واجہ سارے ایکٹیوٹیز ریڈیوز ہیں اور جیسے ہی ہمیں کھل کے اور کام کرنے کا موقع ملے گا تو ہم انشاءاللہ جو بھی اکبر صاحب وقت ہی ہمیشہ کمی مگر ایک چیز میں آخر میں آپ سے پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تنظیم کو اوورال کینیڈا میں اس اجازت چودی صاحب کے انسیبن کے اوپر کیا میسیج دینا چاہیں گے کیا کمیونٹی کو کہنا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے ان کو دیکھیں میرا میسیج سب کے لیے یہ ہے کہ ایسے موقع جو ہماری کمیونٹی کے وہ میمبر تھے اور جس طرح ان کا مرڈر کیا گیا ہے تو احتلافات سائیڈ پہ رکھے تو یہ جو نائنصافی اور انجسٹ ہوئی ہے یہاں پہ اس کے لیے انصاف کے لیے وہ سارے کٹھے ہو جائیں اور اس فیملی کو انصاف پروائیڈ کیا جائے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ ہماری کمیونٹی میں دوبارہ پیشنا آئے یا کسی بھی کمیونٹی میں پیشنا آئے تو یہی ہے کہ مل کے کام کریں اور آگے بڑھیں اور انصاف کے لیے جو انہو و ڈیمانڈ کریں تینک یو سو وری مچ اکپر ورائی صاحب اکپر ورائی صاحب جی ہمارے ٹرونٹو کے جی ٹی اے کے پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کینیڈا کے اور آپ ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ شرکت کی جی تینک یو سو وری مچ جی تینک یو ترک سا ورائی 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 سٹور انسائی جہاں سے آپ ہر طرح کے پاکستانی اور انڈین گراسری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے منی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں unit 111 130 49 76 Avenue پاکستانی کھانے کھانے تو ایک ہی نام ٹیسٹ آف لاہور ساتڈی سنڈے ناشتہ نیہاری پائے اور حلوہ پول یہاں پہ دوستوں لوگوں کی پارٹی بھی کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ میٹنگ کے لیے کانفرنس خال بھی ایویلیب ہمارا نمبر ہے 604 498 6555 ٹیسٹ آف لاہور سنا اور ان کے بعد ہم کمیونٹی کے اور بھی دوستوں سے جو بہت ایکٹیف ہیں جو خبر رکھتے ہیں جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ریاکشن جو کمیونٹی کی طرف سے تھا جو نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کے علاوہ باقی کمیونٹی نے ان کا ساتھ جیسے دیا جو کہ بہت ضروری تھا مگر کینیڈا جو کلٹی کلچرل لیزم کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور ہم اس کو فخر کی علامت سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ملٹی کلچرل لیزم یہ ہماری طاقت ہے ہماری کمزوری نہیں تو یہاں کیوں ایسا نہیں ہوا کہ مین سویل کمیونٹی یا باقی کمیونٹی نے اس طرح سے کمیونٹی کا ساتھ نہیں دیا تو ہمارے ساتھ ہیں کمیونٹی ساتھ ساتھ ہمارے شو 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 ساتھ 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 سبجک کہ اجاز چودری صاحب کتل ہوا جس طرح سے ان کو مارا گیا آپ از کمیونٹی میمبر او کمیونٹی میں ایکٹیوست کے حیثی ایسی آپ کمیونٹی کو دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا رییکشن جو ہو رہا ہے is it enough کہہنے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک منٹ لی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اجاز چودری باز پاکستان سے ہیں جو یہ کو مرڈر میں اس کو کہوں گا پولیس کی طرف سے یہ جو ہوا اس کی جتنی بھی آپ اس کی چیزیں نہیں ہوئیں اس طرح لوگوں نے اس کو نوٹس بھی نہیں کیا جو مین سٹیم میڈیا ہے ہمارے جتنے بھی کنینین میڈیا ہیں اس میں اس طرح ہائلائٹ نہیں ہوا اس دن کی خبر تھی اور اس کے بعد شاید ایک دو دفعہ ہوا چیزیں ہوئیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں پرومیننٹ بوائس جس طرح ہم آپ پس میں جب بیٹھتے ہیں آج جیسے آپ کے ساتھ بھی گفش ہوتی ہے تو یہی ہم بات کرتے ہیں جس دوسری کمیونٹیز ہیں جو ساؤت ایشن ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں تو جس طرح وہ مل کے بات کرتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ چلتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ نہیں ہے یہ کہیں بھی ہو یو ایس میں ہیں سویل صاحب اصل میں یہ جو نیوز کی آپ نے بات کی میڈیا کی بات کی میڈیا کے لئے کوئی خبر خبر نہیں ہے اگر لوگ اس کو ڈیمانڈ نہیں کرتے لوگ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے لوگ کیسے اندازہ کرتے ہیں جارج فلویڈ کی خبر کوئی خبر نہ ہوتی کہ اگر کمیونٹی اٹھتی نہیں اگر کمیونٹی ریائکٹ نہیں کرتی تو یہ نہیں مانتے آپ کہ وہاں کی کمیونٹی ہے یہاں برٹش کولمبیا میں جہاں بیٹھے ہیں یہاں پہ لوگوں کے کانوں میں جوندت نہیں کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میڈیا کا قصور ہے یا ہم لوگوں کا قصور ہے کہنے سب جیسے میں نے پہلے کہا یہ ہمارا قصور ہے ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہم سکتے ہیں ہماری بڑی سٹرنٹ ہے ہمارے بڑا کام کرتے ہیں اگر آپ سدرن انٹریو میں دیکھیں یا وینکوور بی سی اور بڑے بگ سٹی میں ہر جگہ ہم بڑے پرومیننٹ ہیں بڑے بزنس کرتے ہیں لیکن ایز 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 کمیونٹی ہماری کوئی سٹرنٹ نہیں ہیں یہ بات بلکل ٹھیک آپ اس بات کو کتنا سمدار کہیں گے کہ ہم پولیٹیکل بھی انوالو نہیں ہیں بلکل ٹھیک آپ نہیں ہم بہت سککرکڈ ہیں اور اس سٹی 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 دوسری کمیونٹی ایکس کلائٹ کرتی ہیں بڑے انٹریس ٹنگ آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو اور دیوائیڈ دھول والی بات ہوتی ہے ہمارے جو الیکشنز ہوتے ہیں دوسری کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ بڑی مٹھی باتیں بھی کریں گے مٹھی باتیں اسی لئے ہوتی ہیں کہ آپ لوگ آگے نہیں آئیں ہم آپ کے لئے کریں گے تو آپ کے لئے کوئی بھی نہیں کرتا اور اس کا جو بینیفٹ ہے اور ایکٹیو میں بہت سارے اور بھی کام کرتا ہوں اس میں جب ان کی ریفلیکشن دیکھتا ہوں کہ اس کے جو آفٹر ایفیکٹ ساتھ اگر آپ اس کو کہیں کہ الیکشن کے بعد وہ پھر اپنی جو کمیونٹی کو بینیفٹ کرتے ہیں وہ ہم اس لائن میں کہیں نہیں ہوتے ہم پوچھتے تک نہیں ہماری مسجد میں آکے پیچھے بیٹھ دی جاتے ہیں پیچھے کرسیاں لگی ہوتے ہیں الیکشن کے دور میں ایمٹی ہیں تمام لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ایڈریس بھی کرتے ہیں بڑی گفے شپے بھی لگاتے ہیں ہم لوگوں ان کے لئے کام بھی کرنے کرنا بھی چاہیے ساری کمیونٹی ہم یہاں پہ ایک ہی ہیں ملٹی کلچریزم کی وجہ سے لیکن جو ہماری کمیونٹی پاکستانی سپیشلی کمیونٹی ہے ان کی اپنی ایک پروم یہ ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی تحریک انصاف کی کمیونٹی ہے یہ مسلم پارٹی کے ایک دو وہاں پہ بینر نظر آئے تھے آپ کے ہاں جب اعتجاج ہوا تو پی ٹی آئی کینیڈا کے نو ڈاؤٹ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اکبر وڑائچ انہوں نے اچھی سٹیٹمنٹ دی اس پہ معذرت کی اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز نے اس میں رول پلے کی ہے یہ چھوٹی باتیں آگے جا کے بہت بڑی ہو جاتی ہیں اس بات کی ضرورت تھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اس کو لے کے آپ آئے اس بات کی ضرورت تھی کہ پہلے ہم پاکستانی ہیں یہ بات بہت جیسے جیسے جو تین گزرے اس میں جو اگر چیزیں بہت رکھ جا رہی تھیں تو انہی جو جو امرجنس ہوئی جماعتوں کی ہمارے ملک میں آئیں اس وجہ سے یہ چیزیں اور بھی زیادہ ہائیلائٹ ہوئیں اور ہم بہت پیچھے رہ گئے پاکستانی اور آگے ہماری جو پلٹیکل جو سوچ تھی جن کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ ہم تحریک انصاف والے ہیں وہ چیزیں بہت آگئے آگئے تو اس سے سب چیزیں بہت پیچھے چلے گئیں جو ہونی چاہیے تھے سوال صاحب جس طرح سے پولیس نے یا گورنمنٹ نے اس انسیڈنٹ کو لیا ہے ڈیل کیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں بلکل نہیں کیانی صاحب بات یہ ہے کہ پولیس کو بلایا ہی نہیں گیا تھا آپ نے خود پڑھا ہے مجھے بتانے جو ہوتی پیرامیڈک کو بلایا گیا تھا پولیس آگئی تو پولیس کا کام یہ ہے کہ کچھ ایس ایس آپ سے کوئیس پرابلم کوئی سویس سائیڈ کی کال ہوتی پولیس کو یہ کال کی جاتی کہ کوئی بلای سویس سائیڈ کر رہے تو آپ آئے اور اس کو دیکھیں اور ہینل کریں تو کیا اس کو بھولی مار دیتے بہت 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 ایمپورٹن کویسٹن ہے جی بہت بہت میں یہی بات ہے کہ ایک بندہ جس کے ہاتھ میں ایک ایک سکس انچ کا یوٹیلیٹی نائف ٹائپ ہے یا کوئی اور بھی اگر موت بڑا بھی ہے تو گن ورسز نائف کوئی جوڑ ہے آپ اس کے پاؤں پہ مار سکتے ہیں آپ میں سیون بولٹس فائر کی ہیں خیر بھولٹس کے تو اس کو اینل کرنا کوئی اتن بڑا بسلا تھا جو ویڈیو سرفیس ہوئی ہے خواتر حضرات آپ کے لئے ہم ویڈیو بھی پلے کر رہے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ جس طرح سے ابھی انہوں نے کھڑکیوں سے کھلے نہیں تھی اور وہاں سے فائر کرنی شروع کی ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اندر گئے ہو اور انہوں نے فائر کیا ہو انہوں نے باہر سے فائر کی ہے یہ واقعی ایک ایسا مرڈر ہے جس کو مرڈر کہنا چاہیے تو سویل ساہب تینک یو سو مچ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا ایک تک کمیونیٹی کے لحاظ سے جو ہم نے بات کی دوسرا 2019 میں alone پولیس کو جو لوگ تے ان کی 6360 almost like 6500 calls ریسی ہوئیں جو انڈر سفرنگ تھے لوگ تو کیا پولیس کے پاس یہ اینا ایویدنس نہیں ہے کہ لوگ کتنے زیادہ میٹلی جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کو کیسے کرنا ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے اس پہ کویسٹن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جائیں اس چیز کو بھی انڈیجنس دو لوگ تھے ان کو مالا گیا اس ہی مہینے میں تو پولیس کو جو ہینڈل کرنے کا جو طریقہ ہے کیا اس پہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس چلنا ہوگی چیز ہے اس کے ساتھ ہی فنڈ ریزن شروع ہوگئی اب یہ دیکھیں نا کہ کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا کچھ لوگوں نے پیسے کٹے کٹے شروع کر دی یہ بیس فائٹ یہ وہ چیزیں ہیں جو کمیونٹی کو بناتی اور بگاڑتی ہے ہم پولٹکس میں یہاں کے معاملات میں نہیں ہوتے خواتن حضرات ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو تو ہم اس کو پیسہ دے کے اور اس کو کمپنسیٹ کر لیں گے مگر اوور آل کمیونٹی کو ہماری پیچھے بیٹھ کے دیکھنے کی عادت ہے ہم آگے بڑھ کے چیزوں کو فیس نہیں کرتے ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ عزاز چودری کی موت کی شکل میں ہم نے دیکھا ہے اور اس پہ ہونے والے ریاکشن پہ دیکھا ہے سویل صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ خواتر ازاد آپ نے بہت سارے لوگوں سے آپ نے یہ بات سنی اور اجاز چودری صاحب کا قتل ہوا میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ ایک cold blooded murder تھا جس کو کسی بھی زبان میں کسی یقیناً ایک بہت بہانک ایک چیز تھی مگر اجاز چودری کا قتل اس سے بھی زیادہ تکلیف دے عمل تھا ایک ایسا بزرگ جو 62 years old اور وہ بیمار تھے اور ان کے لیے جو بلائیا گیا تھا وہ مدد کے لیے بلائیا گیا مگر ان کے لیے آئے گیا ان کو گولیوں سے چلنی کر دیا گیا یہ ایک انتہائی بروٹل قتل تھا اور اس کی ہم مضمت کرتے ہیں مگر جو چیز جو question آج کا آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس پہ آپ نے باقی مہمانوں کی بھی باتیں سنی وہ یہ تھا کہ مین سٹریم کمیونٹی یا مین سٹریم میڈیا نے یا باقی لوگوں نے ہمارا اس معاملے میں ساتھ کیوں نہیں دیا یہ کیا ہمینیٹیرین ایشو نہیں تھا کیا یہ ایک انسانی علمیہ نہیں تھا اس کو اس نظر سے کیوں نہیں دیکھا گیا اور ہماری کمیونٹی اور اس کے لیڈرز اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں کیوں ہمیں وہ حل چل نہیں کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آپ نے ہمارے جی ٹی اے سے جو پریزنٹ تھے اکپر وڑائی صاحب ان کو سنا اس کے علاوہ جتنے ہمارے باقی مہمان تھے امران میاں تھے سوہل قاضی صاحب تھے ہمیرہ شامی ان سب کو آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا اس بات کے اوپر وہ نالان ضرور ہیں کہ صرف مسلم یا پاکستانی کمیونٹی تو کچھ باہر نکلی مگر جو مین سٹریم کمیونٹی یا میڈیا نے اس کی طرف توجہ نہیں دی ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کینیڈا کے پریزنٹ سیف پنو صاحب سیف شکریہ صاحب آپ نے اس خبر کو دیکھا بھی ہوگا اور آپ نے کمیونٹی کے اندر انریسٹ کو بھی دیکھا ہوگا آپ مختصر تری لفظوں میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اجاز چودری کے قتل کو کیا سمجھتے ہیں اور اس پہ ہونے والے رد عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں تارک اگر کہ ایسا کیانڈ اپ میں بھی ہوتا ہے میرے لیے تو یہ بڑی شاکنگ نیوز تھی جس طرح انہوں نے کھولی اماری ای جان نو کہ اجاز چودری کوئی ویپن کیری کار رہا تھا اور اس طرح بھی کسی کو قتل کیا جاتا ہے پلیس والے قتل کرتے ہیں میرے میرے لیے یہ بہت بڑی ران کن بات تھی تو پتہ میں کیا کہوں اس کے لیے سیف میں آگے ایک کوئیسن بڑا چپتا ہو ہے مگر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائیو نیسٹر جو کچھ دن پہلے جب جورج فلویڈ کا قصہ ہوا تھا اور وہ قتل ہوا تھا تو اس کے اوپر ایک پروٹیسٹ میں تو وہ زمین پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اتجاج میں حصہ لیا تھا باقاعدہ اس معاملے میں ان کی طرف سے ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ کہیں پہ وہ ہمارا تعلق کسی پارٹی کے خلاف یا کسی کے حمایت کے لئے نہیں ہے بات انسانی حقوق کی ہے بات اگر امریکہ میں جب ہوئی تھی تو ہم سب کھڑے ہوئے تھے اتجاج کے لئے ہمارے پرائم نیسٹر نے جسر شو کیا تھا اس سے لگتا تھا کہ وہ ہیومن پارٹی کے بہت نزدیک ہیں لیبر پارٹی کے ایمپیز ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اس چیز کو ضرور دیکھئے یہ ایک پاکستانی یا مسلمان یا کلڑ آدمی کا قتل نہیں ہے یہ ایک انسان کا قتل ہے اور کینیڈا جس چیز پر فخر کرتا ہے سیف میں اگر یہ کہوں کہ سکی مینسٹری میڈیا کے لیے کہیں پہ بھی وینکوبر میں اور ادھر بی سی میں اور البرٹا میں رہنے والے ایڈمنٹن میں رہنے والوں کو تو اس چیز کی شاید خبر ہی نہیں ہے تو اس کا بلیم آپ کس کو دیں تارک اس کا بلیم میں تو ہمیشہ یہی کوشش کرتا کہ سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا جائیے آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہیمون رائٹ کا ایشو جب کشمیر میں آیا تھا تو یہ سب دوسری سوائے ایڈی پی کے میں میں باقی پارٹیوں کے لیڈروں کو آپ لوگوں نے ان کو بلایا بھی پر بلا کر کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ لوگوں نے اس لیے یہ نہ کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں جب تک آپ اپنا وزن خود نہیں بنائیں گے مجھے نہیں پتا آپ وزن کون دے گا میں ہزاروں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا میں مجھے تھڑی ایت سے اب آف ہوگیا یہاں اس کنٹری میں رہتے ہوئے میں بہت سارے انسیڈنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں جو ایسے ہی ہمیشہ ہمارے ساتھ اور اس کی کوئی ریزن ہوگی اس کی ریزن میں کسی کو بلیم نہیں کرتا ہم ہماری جیسے ہم انوالف ہوتے ہیں جس طرح ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح ہم پارٹن کو چیز کرتے ہیں ہم اپنا بزن دے نہیں پائے مگر سیف آپ یہ دیکھیں کہ خواتین حضرات اور یہ میں یہاں پہ خاص طور پہ وینکور یا بریش کولمبیا میں رہنے والوں سے بات کر رہا ہوں اس وقت کہ سیف is the only community leader جس سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے رضا مندی ظاہر کی وہ پروگرام میں آنے پہ اس topic پہ بات کرنے کے لئے تیار ہوئے باقی جتنے لوگ ہیں میں نے پی سی سی ایک وہ ہے ہماری پاکستانی کینیڈی کلچرل اسوسییشن وہ صاحب بیزی ہیں اس کے بات کرنی ہے میں نے کلیر کٹ بتایا اس کے بعد ہماری ایک پی سی کمیونٹی ارگنیزیشن ہے ان سے جب بات کی تو ان کا میسیج آگیا جی میں بہت بیزی ہو گیا ہوں اچانک میں اس پہ بات نہیں کر سکتا یعنی تمام لوگ میرا خلال وہ ایکس پریزیڈنٹی کہیں گے ان کو شوکر صاحب ان سے میری بات ہوئی میرا تو کچھ اوفیشل مسئلہ ہے کہ میں ان ٹاپکس پہ بات نہیں کر سکتا کمیونٹی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کمیونٹی کے ایشو پہ بات کرنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے میں اس پہ کیا کہوں لوگ خود سے کٹھے ہوں یہ لیڈرشپ کس لیے ہوتی ہے سر یہ پہلی بات تو میں آپ کو کلیر کرنا چاہتے ہوں کیونکہ آپ کے ایکشن ہونے والے تو مجھے اندازہ نہیں ہے جی اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میرے لیے تو وہ اور کلی ایشو کے لیے کام کرنا چاہتے یہ کمیونٹی کا ایشو ہے یہ نہیں پتا یہ کمیونٹی کے ایشو کے پر اگر یہ ساری آدمی بات نہیں کرنا چاہتی تو کون سے ایشو ہم ان کے لیے لے کر لیں کوئی ینائٹر نیشن میں یہ چیز کر سکتے کمیونٹی کے ایشو پر یہ ہائیلائٹ کر سکتے اس پر پر ڈسکس کر سکتے تو پھر یہ کہ ہم یہاں کھڑے ہیں سیف بجائے اس کے کہ یہاں پہ پر ٹیسٹ ہوتا بہرحال چلتے ہیں آگے سیف آپ کی جو پی ٹی آئی یہاں پہ بہت منظم اس وقت چل رہی ہے آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں پورے کینیڈا میں آپ اپنے میمبرز کو اس وقت ہمارے پلیٹ فارم سے اگر کہنا چاہیں پورے کینیڈا کے جتنے میمبرز ہیں کہ وہ کس طرح سے پروٹیسٹ کرے ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں دارک جو پی ٹی آئی وہ ایک پاکستان کی آرگنیزیشن ہے جس میں ہم پاکستان کے ایشو کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ اس کمیونٹی کے میمبر بھی ہیں ہم اس کمیونٹی میں رہتے بھی ہیں ہم دوسری آرگنیزیشن کے بھی پارڈ ہیں ہم کمیونٹی کے ساتھ چلتے ہیں تو مجھے تو یہ کہنا ہے آپ نے سب جاننے والے کو کہ بھی آپ اس میں آپ رزلٹ بھی ملتے ہیں تو ہمیں سب کو کٹھے ہونا ہمیں کوشش کریں گے انشاءاللہ تارک کہ نیکس ٹائم کوئی چیزیں چینج کرنے کی ہم سب مل کر کریں کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ کوئی بہت اچھی روایت نہیں ہے ہمارے لیکن ہوا یہ ہی تارک بی بی کریر کہ اس میں قصور ہماری اپنی کمیونٹی کا کہ جب ہم کسی کرپ کے اوپر کسی پلیڈیکل پارٹی کے اوپر کسی چیز کا پریشر ڈالتے ہیں وہ پریشر ہمارے لیتے نہیں ہیں کیونکہ ہم اپنا ان کا وزن دیتے نہیں ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور ورنہ کہتے ہیں ہم اسی تنخواہ پر کام کریں گے تو اسی تنخواہ پر کام تو لوگوں کے رو رہے ہیں تو سر یہ بتائیں آخر میں آپ کچھ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کمیونٹی آپ لوگوں کی سربرائی میں یہاں پہ کوئی پر ٹیسٹ کرے گی یا اپنے جو ایم پی ایم پی ہیں ان کو بلا کہ ان کے سامنے کوئی پی ٹیسٹ لوج کرنے کا کوئی ارادہ ہو سکتا آپ لوگوں کا تار کہ میں انڈر پی ٹی آئی کے تو نہیں کر سکتا مجھے پی ٹی آئی کے انڈر کوئی کام بھی کرنے کے لیے مجھے پی ٹی آئی پارٹی سے چیزوں کی پرمیشن نہیں پڑتی میں تو کہیں بھی کسی جگہ بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں جی اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہت شکریہ آپ جب بھی آتے ہیں آپ کو جب بھی یاد کرتے ہیں ہم آپ تشریف لے آتے ہیں بہت شکریہ آپ خطر نظرات آپ نے سنا سیف علی پننو صاحب کو جو جو میں نے آخر میں ان سے question کیا کیونکہ یہ صرف پی ٹی آئی کے پریزننٹ نہیں بلکہ پاکستان کینیڈا اسوسییشن جو کہ سب سے پرانی organization ہے تقریبا 60 years old organization ہے اس کے بھی یہ بہت عام ترین روکن ہے اور عام ترین لیڈر ہیں تو ان سے جب میں یہ question کہ آپ ہے مگر یہ جو باقی ہمارے leaders ہیں جو community میں lead کرنے کا مطلب ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کسی organization کا president بننا ہے مجھے اس کے علاوہ آگے یا پیچھے ان کے پاس ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے سب سے کہ یہ ہمیں clear cut پانچ سال بتائیں کہ وہ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں community کو وہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں ہم نے جب بھی ان سے پوچھا ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا آج اسی لیے مجھے نہیں سمجھائی کہ یہ کس سے درگے یا کس وجہ سے یہ سامنے نہیں آنا چاہتے ان topics پر بات نہیں کرنا چاہتے بہرحال آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ٹرونٹو سے ایک بہت important ہمارے بہت پیارے دوست اور community کے لیے کام یہ وہ لوگ ہیں خواتن ازاد جو title کے روادار نہیں ہیں وہ title کے لیے بھوکے نہیں ہوتے مگر community کے لیے کام کرنا اور ان کو اندازہ ہے کہ community کے لیے کیا کام ضروری ہیں چاہے وہ politics ہو چاہے وہ social work ہو چاہے community کے main stream community کے ساتھ کام کرنا ہو یا اپنی community کے ساتھ کام کرنا ہو ہمیشہ حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بہت خوبصورت personality بہت اچھے دوست ریزوان افزل پہلی دفعہ ہمارے ساتھ سونی زدی پاکستان کا حصہ بن رہے ہیں ریزوان thank you so very much and welcome to سونی زدی پاکستان جی کیانی صاحب بہت شکریہ assalam alaikum thank you so much for having me i am really honoured feeling honoured you are most welcome sir i wish کہ ہم کوئی عید کے موقع پہ آپ سے بات کر رہے ہوتے بڑی خوشیوں خوشیوں کی بات کرتے مگر اب چونکہ معاملہ ایک ایسا ہے جو بہت تکلیف دے عمل ہوا اور یہ ٹرانٹو میں ہی ہوا اجاز چودری صاحب کا جو قتل ہے cold blooded murder میں کہوں گا اس کو کیا وہاں پہ community کا mood کیا ہے اس وقت آپ دیکھ کے کیا بتا سکتے ابھی تک میں لوگوں سے ملا ہوں یا میں نہیں نیوز سنی ہے یا میں نے دیکھ رہا نیوز تو لوگوں میں ایک بڑی غصہ ہے کیونکہ یہ پہلی تفہن کے ساتھ اس کے سن بھی چیز ہوئی ہے جس سے وہ کافی نراض نظر آتے ہیں غصہ بھی ہے اصل میں مجھے جو چیز نظر آتی ہے کہ community میں awareness آگی پولیٹکس میں community میں social work میں کافی کام کیا لیکن ہمیں تھوڑا سا system میں involve ہونے کی ضرورت ہے system کو improve کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری community کا جو پہلے reaction ہی ہوتا تھا کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے اور کبھی system میں involve کبھی discussion میں involve ہوئے city کا budget آرہ ہے province کا budget آرہ ہے they never listen to that but I think اب لوگوں میں ایک awareness آرہی ہے شعور آرہ ہے اور وہ چیز میں involve ہوتا چاہتے رزمان یہ بتائیں کہ community کو involve کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے role models ہوں جو آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوں اور اس مقام میں ہوں جیسے وہ mps ہوں ان کو دیکھ کے لوگ آتے ہیں یا لالچ سے آتے ہیں یا آپ ہمیں کچھ بتائیے کہ ہم کیسے لوگوں کو لا سکتے آگے اس میں یہ نہیں آتے کونٹینیوز پروسس اس یہاں پر کتنے عرصے سے involve ہوں پولیٹکس میں سوشل ورک میں اور کمیونٹی ورک میں تو اس کونٹینیوز پروسس اس میں یہ ہوتا کہ لوگوں کو کونٹینیوز جنریشن کیلئے کر دیں کیونکہ ہماری جنیس جنریشن آرہی ہے ان کو اگر اس سسٹم میں ہم ڈالیں گے ان کو دیں گے تو چاہ سے زور ان کے لیے کمیونٹی کے لیے ایک اچھے مواقع پیدا ہوں گے اور ایک انٹیگریشن ہوگی کنیدین سوسائیٹی تو یہ جو چیز ہے روڈ موڈل امین دس ایڈیا سیچویشن کہ آپ کے پاس بڑے اچھے پولیٹیشن ہو کمیونٹی ورکر ہو جن کو لوگ دیکھ کر انسپائر ہو اور ان کے ساتھ کام کرے جو کہ اتنا آسان نہیں ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے پڑتی ہے لوگوں کو مین لوکل کانسلر سے ملے آپ میر سے ملے آپ ایم پی سے ملے آپ ایم پی پی سے ملے نوٹ صرف پاکستان دوسری جو کمیونٹی تو آپ جب ان کے ساتھ ملتے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کا ایک کانفیڈنس بیٹ اپ ہوتا ہے پھر آپ کی شکایتیں دوسرے بھی جو کانسلر ہیں ایم پی پی ہیں ایم پی ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمیں تو کبھی کسی نے یہ بتائی نہیں ہے تو یہ جو انٹیگریشن ہے کمیونکیشن ہے ان کی انویرولمنٹ ہے ایم پی بہتر بہت امپارٹن ہے بہت بہت ضروری ہے کہ ہم انٹیگریٹ ہوں ہم مین سٹریم کمیونٹی کے ساتھ مل کے کچھ کام کریں آپ لوگوں کو بلکہ خوش نوزاد کچھ پکچرز ہم آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں جس میں رزوان صاحب بھی ہیں اور ان کا پورا گروپ ہے یہ سارے لوگ بہت کام کرتے ہیں اور مین سٹریم کمیونٹی کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور یہی ایک ایک فارمولا ہے ہماری نظر میں بھی کہ آپ کو ایک تو اپنی اس دیفنیشن کو دوبارہ سے سمجھنا ہوگا کہ کمیونٹی کا مطلب ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے اردگرد دیتے ہیں وہ ہماری کمیونٹی ہیں جب بھی ہم کمیونٹی کا لفظ یوز کریں تو اس کا مقصد صرف پاکستانی یا مسلم کمیونٹی نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب لوگ جو رہتے ہیں اور آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں جی تینک یو سو مچ آپ کو ٹائم کی ایک جو فرق ہے اس کا بھی ہمیں احساس ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں بہت ٹائم دی جو کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ مسج جانا چاہیے اور یہ مسج آپ لوگوں کے درہ جا سکتا ہے تو ہم شکریہ شکریہ بہت شکریہ خود نوزات یہ تھے ہمارے ساتھ رزوان عفضل صاحب ٹرونٹو سے بہت ایکٹیو ممبر کمیونٹی کے بہت اچھے اور ہمیشہ آگے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے اس طرح کی سوچ کی ضرورت ہے اگر کمیونٹی نے آگے بڑھنا ہے آج کے پروگرام سے خواتین وزرات اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے سندے کو تک تک کے لیے خدا حافظ